اسلام علیکم میں ہوں ناہید اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پی ڈی ایم جلسہ کراچی اس پہ بات کرنے کے لئے سب سے پہلے کراچی کے بارے میں بات کرنا بنتا ہے اس لئے میں سب سے پہلے کراچی کے بارے میں بات کروں گے اپنے انیلیسز میں اس کے بعد جلسے سے پہلے جو ہوا جو مزارع قائد پہ نارے بازی کی گئی اس پہ بات کریں گے اور پھر جلسے کی تقاریر کے بارے میں جو ہوئیں اور جو نہ ہو سکیں ان کے بارے میں بات کریں گے اور پھر ہم بات کریں گے کہ کیا کیا کہا گیا تقاریر میں اور اس کے ساتھ ہی پھر میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ انیلیسز کیا ہے میرا ان تقاریر کے بارے میں کہ کیا ٹیمپو رہا سب سے پہلے کراچی کی بات کرتے ہیں کہ یہ وہی کراچی ہے جو ہم ٹی وی سکرینز پہ دیکھتے رہے ہیں جس کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا میں یہ کہا جا رہا تھا کچھ دنوں پہلے تک ہی کہ یہ وہ کراچی ڈوب رہا ہے لیکن یہاں کے حکمرانوں کو چلو بھر پانی نہیں ملا اور یہ وہی کراچی ہے جہاں پہ وہی جماعتیں جو کہ اقتدار میں ابھی بھی ہیں اور سالہ سال سے ہیں اور نکاسی ہے آپ کا نظام تک کوئی نہیں ڈیویلپ ہو سکا اور وہاں کا کورا تک نہیں سنبھالا جا سکا کسی سے یہ وہاں کی حکومت ہے اور ایک بریج تک نہیں وہاں پہ بن سکا سڑک کا ایک ٹکڑا تک نہیں کوئی بنا سکا وہاں پر یہ ساری باتیں ہیں جو عوام کی فلاحہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس لئے ان کے بارے میں بات کرنا میں نے ضروری سمجھا اور شکر پڑھیں پی ڈی ایم کے سارے قائدین کے کل رات کراچی میں بارش نہیں ہو گئی نہیں تو پھر اس کے بعد جلسے کا کیا ہوتا پانی کسی طرف کو نہ جاتا نہ بجلی ملتی کچھ بھی نہ ہوتا تو یہ وہ کراچی ہے تو کراچی کے لوگ میرا خیال ہے جب یہ دیکھیں گے کہ کس کو سپورٹ کرنا ہے تو وہ یہ ضرور سوچیں گے اور دوسری بات یہ کہ کراچی کے جو جلسے میں لوگ آئے تھے جو عوام آئے تھے وہ کیا کراچی کے ہی تھے جو کراچی کو بار بار بھلا کے آواز دے کے کوئی باتیں گئی جا رہی تھے تو وہ کیا کراچی کے ہی تھے یہ بھی دیکھنے میں آیا سارے سوشل میڈیا پہ نیشنل میڈیا پہ بھی جو عوام کے ساتھ جو بات ہوتی رہی وہ یہ تھی کہ بہت ساری سپیشلی خواتین کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں اور ان کو بس بسوں میں بھر کے دوسرے شہروں سے لایا گیا تھا جلسے کے لیے اور وہی بات ہے کہ جب آپ انتظامیہ میں ہوتے ہیں جب آپ حکمران ہوتے ہیں کسی جگہ کے تو آپ بہت سارے جو ریسورسز ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور ان ریسورسز کا استعمال کر کے لوگوں کو لایا بھی گیا تھا اور ہم نے یہ بھی ویڈیوز دیکھیں کہ بھگ در مچی جب قائدین کے آنے کا اعلان ہوا خواتین کی سائٹ پہ بہت سارے لوگ آگئے بہت برا ایک امپیکٹ وہ بھی گیا اس کے علاوہ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ خواتین جو بچوں کے ساتھ آئی نہیں تھی وہ کافی دیر گزر جانے کے بعد جب وہاں سے جانا چاہ رہی تھی تو جلسے کے جو گیٹ تھے وہ بند کر دیئے گئے تھے تو نو ون وز اللاؤڈ ٹو گو تو یہ تو ایک پہلے کی بات ہوگئی اس کے علاوہ جب جو مزار قائد پہ ہوا اس پہ بہت سارے لوگ بات بھی کر رہے ہیں میں بھی کروں گی اور ہم اگر ویسے ہی سوچیں کہ کسی بھی اس طرح کی جگہ کی کسی بھی مزار کی کسی بھی ایسی جگہ کی قبرستان کی ایک حرمت ہوتی ہے اگر ہم مزار قائد کے بارے میں نہ بھی سوچیں پھر بھی ایک حرمت ہوتی ہے بہت انچی آواز میں بولنا وہاں پر اس طرح ناری لگانا ایتھکس کے ہی خلاف ہوتا ہے کہیں بھی نہیں یہ ہوتا اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مزار قائد ہے جب تو وہاں پر جا کے سیاست چمکانا یہ بہت ان ایتھکل لگتا ہے بہت ساری جگہیں تھی یہ پورا جلسہ تھا جہاں پہ آپ بات کر سکتے تھے آپ یہ سارا کچھ وہاں کہہ سکتے تھے لیکن این اس وقت جب دعا پڑھی گئی ہے تو یہ ناری لگانا بہت عجیب لگا دوسری چیز جلسے کی تقاریر جو ہوئی اور جو نہیں ہوئی جو ہوئی جو نہیں ہوئی پہلے بات کرتے ہیں نواز شریف کی تقریر نہیں ہو سکی اور اس کے بارے میں بھی بہت سی خبریں ہیں ایک خبر تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی یہ پی ایم ایل ان کا موقف ہے اس لئے وہ تقریر نہیں کر سکے دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے جو بات کر رہے ہیں ہلکے وہ یہ ہے کہ کیونکہ پیپلز پارٹی کا مزاج جب ہم انیلیسز لے رہے تھے بہت سارے لوگوں کا جلسے سے پہلے کہ وہاں پر بھی کیا ایسی بہت سخت زبان استعمال کی جائے گی للکارہ جائے گا اداروں کو اور لوگوں کو سربراہان کو تو یہ کل ہی یہ بات ہو رہی تھی کہ مولانا صاحب نواز شریف صاحب یہ اپنی کشتیاں جلا چکی ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فرنٹ پہ آکے جو ایک کانفلکٹ ہے اس میں جلے گئے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ مزاج رہا ہے کہ وہ اتنی سختی پہ اتنے فرنٹ پہ جا کے اس طرح سے اداروں کے ساتھ تصادم میں کبھی نہیں جاتی تو پیپلز پارٹی کا کردار ہوگا آنے والے دنوں میں بھی اگر کوئی سلح کا راستہ کس طرف کو نکلتا ہے تو وہ بھی اس لئے پیپلز پارٹی کیونکہ مذبان جماعت بھی تھی اور ایک ان کا اپنا ایک تھا پلان کے اس طرح بات ہونی چاہیے یہ بھی ایک ایک فیکٹر یہ تھا دوسرا فیکٹر وہ ہے جو اعتزاز احسن صاحب نے جین این نیوز کو بتایا اور اس پر بات بھی ہوئی اور وہ فیکٹر کیا ہے یہ جان کر بہت حیرت ہوگی آپ کو بلکہ آپ جان چکے ہیں حیرت کی بات جہاں سے شروع ہوتی ہے میں وہاں سے کر لیتی ہوں ایک طرف آپ کہتے ہیں سربراہ افواج جو ہیں باجویہ صاحب کو للکار للکار کے ایک تقریب میں کہتے ہیں کہ آپ کو حساب دینا ہوگا آپ کو حساب دینا ہوگا اور بہت سی سنگین الزامات ہیں میاں نواز شریف صاحب نے جو لگائے ہیں مبادلہ صاحب کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ کی حکومت ختم آپ نے کی نون لیگ کو ہٹانے کے لیے عمران خان کو لانے کے لیے سیاسی جور توڑ آپ نے کی الیکشن میں دھاندلی آپ نے کروائی بہت سارا کچھ اس طرح کا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کو حساب دینا پڑے گا اب ایسی ہی دبنگ تقریر جو ہے وہ یہاں پہ بھی شاید کارکن ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہوتی لیکن وہ نہیں ہو سکی اور اس کی وجہ ہے تزاز حسن صاحب نے یہ بتائی ہے کہ جو وہاں پر کال گئی ہے ایک جی ایچ کیو سے اور ایک کسی بریگیڈر نے ان سے کہا ہے میاں نواز شریف صاحب سے کہ آپ تقریر نہیں کریں گے تو اس وجہ سے میاں نواز شریف صاحب نے تقریر اپنی روک دی ہے یہ ایک بہت عجیب ایمپریشن ہے ایک طرف آپ سربراہ کو للکا رہے ہیں اور دوسری طرف جی ایچ کیو کی ایک کال سے آپ ڈرگ کے بیٹھ گئے ہیں تو مجھے الطاف حسین صاحب کی جو ایمکیو ایم کے لیڈر ہیں ان کی کچھ تقریر اور کچھ سیچویشنز یاد آنا شروع ہو گئیں اس سے ایک دن تو وہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ وہ میں کراچی کی سڑکوں پر کوئی بہت خطرناک قسم کی جملے ہوتے تھے اور دوسری دوسرے ہی اپنے خطاب میں وہ رو رو کے کچھ اور بول رہے ہوتے تھے تو مجھے لگا کہ جو باہر چلے جاتے ہیں لیڈر تو شاید ان کی یہ خون میں آ جاتا ہے یا وہاں باہر کی فضاء کچھ ایسی ہے جہاں جا کے یہ ہو جاتا ہے تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بات نہیں ہوئی وہاں پر آپ ہماری پلکیں ہیں لیکن پلکیں جو ہیں وہ آنکھوں کی سیکیورٹی کے لیے ہوتی ہیں اور کوئی ایک پلک اگر گر جائے یہ مولانا صاحب کی آنکھ کے اندر تو آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں اسے ایک پلک کو ایک بال کو نکالنا پڑے گا یعنی کوئی ایک شخص کی بات ہے لیکن دوسری طرف اگر ہم بلاول صاحب کی سپیچ کو دیکھیں تو انہوں نے ایک جملہ بولا اب ہم ایک پیج اور ایک سٹیج پر ہیں اس حکومت اور سیلیکٹرز کو ہمارے پیج پر آنا پڑے گا یا جانا پڑے گا اب ان کا پیج کیا ہے یہ بھی سوچنے کی بات ہے اور دوسری چیز جو مجھے ایک کانفلکٹ کی چیز نظر آئی ایک تو یہ کہ اب پچھلی سپیچ میں جو ایک نیرٹیو بیلڈ ہونا شروع ہوا تھا تو کوئی قوم میں یہ بہت بہت کنسرن آ گیا تھا کہ افواج پاکستان کو بہت برا بھلا کہا جا رہا ہے اور ان کے خلاف ایک نیرٹیو بن رہا ہے تو اس جلسے میں اس نیرٹیو کو تھوڑا تبدیل کرنے کی کوشش پیش کی گئی ہے کچھ سلام پیش کی گئے ہیں بہت ساری جگہوں پر کہ ہم ان کو سلام کرتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں تو ایک نظر آئی ہے کہ ایک نرمی بنی ہوئی تھی اور جو فرق مجھے نظر آیا ہے کہ کانفلکٹ چھوٹا سا بن گیا ہے چھوٹا یا جس طرح بھی کانفلکٹ یہ بن گیا ہے کہ ایک طرف پھر آپ ادارے پر چلے جاتے ہیں کہ یا تو سیلیکٹرز کو ہمارے پیج پر آنا پڑے گا کہتے ہیں کہ کچھ پرسنیلٹیز ہیں جن کے ہم خلاف ہیں جن کے بارے میں ہم بات نہیں کرنا چاہتے تو یہ ساری چیزیں الائنس تو میں دیکھ رہی تھی مریم نواز صاحبہ نے بہت پیاری پیاری بات نہیں کی کہ ہم الیکشن میں جائیں گے تو ایک دوسرے کی بہت رسپیکٹ کریں گے ہم حلیف ہوں گے لیکن دشمن نہیں ہوں گے میں اور بلاول ایسے ریاکٹ کریں گے ایسے ریاکٹ کریں گے فیوچر میں تو مجھے یاد آگئی کچھ وہ پریس کانفرنسز جو زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نے بھائی بھائی بن کر کی تھی مجھے یاد ہے کہ میں بھی اٹینڈ کرنے گئی تھی ایس صحافی اس وقت تو شروع میں تو بڑی فضاء بنی تھی جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے الائنس بنا کر حکومت بنائی تھی اور اس کے بعد پھر پی ایم ایل این کو اس الائنس میں سے نکلنا پڑا کیونکہ وہ الائنس نہیں چل سکا آئے دن کوئی مسائل ہوتے جو جو باتیں پی ایم ایل این کرتی وہ پی 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 کو بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ ایکسپٹڈ نہیں تھی تو پھر وہ اس طیفے بھی دیئے گئے اور وہ الائنس بھی ختم ہوا اور کچھ ہی عرصے میں فیڈرل سے بھی نون لیگ نکلی اور اس کے بعد پھر نون لیگ نے الگ سے تحریک بھی چلائی اور دوبارہ سے اپوزیشن کے بنچوں میں جا کے بیٹھ گئی جیتے ہوئے لوگ بھی واپس جا کے بیٹھ گئے تو یہ الائنس کہاں تک چلتا ہے اور اس الائنس کے غبارے میں سے کتنی جلدی ہوا نکلتی ہے اسپیشلی اتنے بھاری بھرکم جو نعرے اور ایک بہت بڑا نیرٹیف فوج کے خلاف بنانے کی کوشش کی جاری ہے اس تناظر میں اگر بات کریں تو ایک تو یہ پہلو ہے دوسرا پہلو جو بہت سارے ہلکوں میں بات ہو رہی ہے کہ اتنی زیادہ ایلیگیشنز بھی لیول کیے جاری ہیں اور بات بھی ہو رہی ہے بار بار انسٹیٹیوٹ کو گسیٹا جا رہا ہے تو اس کی طرف سے کوئی رسپونس کیوں نہیں آرہا تو اس پہ مجھے ایک سٹوری بہت میں نے کہیں دیکھی پڑھی تو وہ مجھے یاد آرہی ہے میں چھوٹا سا آپ کو کر کے سناتی ہوں اس کا جو چنک ہے وہ یہ ہے کہ ایک کوئی لکڑی کا کام کرنے والا آدمی تھا اس کے پاس ایک کلھاڑا تھا ساری چیزیں وہ اپنے دکان میں رکھ کے بند کر کے رات کو جا رہا تھا تو اس کے اندر دکان کے اندر کوئی سامپ خوش آیا سامپ دیکھتا رہا کچھ کھانے کی چیز ڈھونڈ رہا تھا لیکن اسی دوران سامپ کی جو دم ہے وہ کلھاڑے پہ لگ گئی اور وہ سٹارٹڈ بیڈنگ اور اس کلھاڑے سے بلیڈنگ ہونے کے بعد تو تکلیف میں تھا سامپ تو اس نے واپس مڑ کے کلھاڑے کا جو لوہے والا حصہ تھا اس پہ اپنے دانتوں سے بہت زور سے کٹا لیکن ظاہر ہے کیا ہو سکتا تھا تو وہ بہت زور سے کٹنے کے بعد جب اس کو خود ہی تکلیف ہوئی تو اس نے بار بار کٹنا شروع کر دیا غصے میں آ کر لیکن اس سے پھر کیا نتیجہ ہو سکتا تھا وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر سامپ نے کیا کیا کہ جیسے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ لپیٹتا ہے اپنے آپ کو دوسرے جان نکاحنے کے لئے یا بدلہ لینے کے لئے وہ اس نے کیا اس کے بعد بھی اور نتیجہ کیا ہوا صبح جب آیا وہ ترخان تو سامپ کو اس نے مرے ہوئے پایا وہاں پر لیکن کل ہارا وہیں کا وہیں تھا تو وہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو میں انڈسٹینڈ کرنی چاہیے چیزوں سے ہم ایک ساکھ بنی ہوئی ساکھ کے اردگرد اپنے آپ کو غصے میں آ کے چاہے بہت اونچی اونچی آواز میں بولنے لگ جائیں اور چاہے کسی مزار پہ جا کے بہت اونچی اونچے نعرے لگانے لگ جائیں تو اس سے پھر ہمارا انگر ہماری اپنی اندر کی فرسٹریشن تو ظاہر ہوتی ہے لیکن کوئی ادارہ اس پہ رسپونس دے گا اس کو ہم مجھے لگتا ہے کہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا جائے یہ میری اپنی رائے ہو سکتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادارہ کرے رسپونس اپنا انیلیسز یہ ہے کہ ادارہ ادارے کی گریس یہ ہے کہ وہ رسپونس نہیں کرے گا اور میں ایکسپیکٹ بھی کرتی ہوں آنے والے دنوں میں سب دیکھ بھی لیں گے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اور اس کے حساب سے کچھ جو بھی لوگ اپنا ایک رائے بنانا چاہیں ادارے کے بارے میں بھی اور دوسری طرف کی بارے میں بھی وہ بھی آپ پہ ہی ہے لیکن میرا یہ ایک انیلیسز ہے کہ ادارے کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں آئے گا کیونکہ ادارے اگر اسی طرح کانفلکٹ میں چلے جائیں گے تو یہ ان کی اپوزیشن کی جتنی بھی الگیشن سے ان کو ان کے موقف کو یہ تقویت دے گا اور ادارہ جتنا سائیڈ پہ رہے گا اور انہوں نے تو کہا ہے پہلے بھی جی بی کے جو الیکشن اس کے بارے میں بھی چیف آرمی سٹاف نے کلیرلی کہا ہے کہ آپ لوگ الیکشنز کا خیال رکھیں ہم صرف سیکیورٹی پروائیڈ کریں گے اور یہ وہی فوج ہے میں پھر کہنا چاہوں گی جس نے کراچی میں جا کے پانی میں فسے ہوئے لوگوں کو بھی نکالا اور اگر لاہور میں کل تک بھی کسی پلازے میں آگ لگ رہی تھی تو یہ وہی فوج ہے جو وہاں سے جا کے لوگوں کو نکال رہی تھی اور آگ بجھانے کے کوشش کر رہی تھی تو جب اداروں کے اپنے سرکلز کی بات آتی ہے کام کرنے کی تو یہ ضرور بات ہونی چاہیے اس موقف پہ میں ہمیشہ ساتھ دوں گی اپوزیشن کا بھی اور کسی بھی اور کا بھی اس لیے کہ جب سرکل کی اور اپنے اپنی ذمہ داریوں کی بات آئے گی تو پھر بات صرف اس ایک ادارے پہ نہیں آئے گی یا کسی ایک ادارے پہ نہیں آئے گی اس ادارے پہ بھی آئے گی جہاں پہ ہم جن لوگوں کو الیکٹ کر کے بٹھاتے ہیں اس ادارے کی بھی آئے گی وہ کتنا ہمیں ڈلیور کر کے جاتے ہیں اس ادارے کی بھی آئے گی اس کے ساتھ ہی نہ ہی رکھتے گا لیجئے اجازت اللہ نکمان